دوستوں گر آپ بھی گوتم گمبیر اور شریہ سیئر کو دنیا کا سب سے خطرنا کلاری اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں ہیدر آباد کو ہرا کر کولکاتا نائٹ رائیڈر بنی آئی پیل دوزار چوبیس کی چیمپئن تو پورا ہندوستان خوشی سے جھوم اٹھا یہاں تک کی اب دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی جی نے بھی کولکاتا کی جیت پر بدھائی دیتے ہوئے کچھ ایسا کہہ دیا جیسے سن کر تو پورا کرکٹ جگت دنگ رہ گیا تو آخر موڈی جی نے کسے بتایا کولکاتا کی جیت کا سب سے بڑا ہیرو کیسے انہوں نے شاروخان سے لے کر سبھی کھلاڑیوں کو دی جیت کی بتائی کیوں پردھان منتری جی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے تیجی سے وائرل چناف کے درمیان بھی موڈی جی نے کولکاتا کی جیت پر کیا کچھ کہا یہ تو آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کولکاتا کی جیت کا سب سے بڑا ہیرو کون سا کھلاڑی ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو چیننے کے میدان پر کولکاتا بنی تیسری بار آئی پیل کی چیمپئن سن رائزرز ہیدراباد کو آٹ وکٹ سے ہرا کر درج کی کبھی نہ بھولنے والی جیت جی ہاں آئی پیل دوزار چوبیس کا فائنل مقابلہ ہیدراباد اور کولکاتا کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں ہیدراباد نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور کولکاتا کو گین بازی کرنے کے لیے آمنتریت کیا لیکن ہیدراباد کے لیے یہ فیصلہ اپنے ہی پیرو پر کلہاری مارنے جیسا ثابت ہوا کیونکہ پوری ٹیم 18.3 اوور میں 10 وکٹ کھوکر کیول 113 رن بنا پائی ٹیم کی طرف سے کپتان پیٹ کمنز نے سب سے ادھیک رن 24 رن جھوڑے وہیں کولکاتا کی طرف سے آندری رسیل نے خطرناک گین بازی کرتے ہوئے 3 وکٹ جھٹکے اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری کولکاتا کی ٹیم بڑی آسانی سے اس لکشے کو کیول دس اوور میں 3 میں 2 وکٹ کھوکر حاصل کر ٹیم کی طرف سے رحمان اللہ گرباس نے 32 گین پر 49 رنوں کی طوفانی پاری کے لیے تو وہیں وینکٹے شہیر نے 26 گین پر تانڈو بچاتے ہوئے 3 خطرناک چوکوں کی مدد سے 52 رن ٹھوکر اپنی ٹیم کو 8 وکٹ سے یادگار جیت دلا کر چیمپین بنا دیا اور اسی کے ساتھ دوہزار چوبیس آئی پیل کا ویجیتا کولکاتا نائٹ رائیڈر بن گئی جیت کے بعد پورے سٹیڈیم خوشی سے جھوم اٹھا لیکن وہیں ہیدراباد کے کھلاری بیچ میدان میں ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے یہاں تک کی پیٹ کمنز تو اپنے آسووں کو چھپا نہیں پائے لیکن ہر طرف کولکاتا کے کھلاریوں کی تعریف ہونے لگی سبھی کھلاری خوشی سے جھومنے لگے وہیں کولکاتا کی عدبت جیت دیکھ کر دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی جی بھی کافی خوش ہوئے انہیں دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ کولکاتا کو سپورٹ اور پھر انہوں نے شارو کھان کے ساتھ سبھی کھلاریوں کو جیت کی بدھائی دیتے ہوئے کچھ ایزا کہہ دیا جس کے بعد تو ان کا بیان سن کر پورا ہندوستان سلام کرنے پر مجبور ہو گیا اور یہ بیان سوشل میڈیا پر آگ کی طرح وائرل ہونے لگا تو چلیے اب ہم آپ کو چناف کے درمیان کولکاتا کی جیت پر کیا کچھ پردھان منتری جی نے کہا ہے سناتے ہیں چناف کے درمیان سمیں نکال کر موڈی جی نے کولکاتا کو جیت کی بدھائی دیتے ہوئے بیان میں کہا کی واکولکاتا اپنے عدبت جیت درج کی ہے جی کپتان نے ہمیں ونڈے وشو کب ہرایا تھا آپ نے اسے آئی پیل میں ہرا کر ایک نیا کیرتیمان رج دیا میں جتنی بھی تاریف کروں آپ کے سبھی کھلاریوں کی کم ہے میں ٹیم کی جیت دیکھ کر کافی خوش ہوں مجھے بہت اچھا لگا سبھی کھلاریوں نے شاندار پردرشن دکھایا گینبازوں کی میں جتنی تاریف کروں کم ہے آپ سبھی کو جیت کی بہت بہت بدھائی میرے پاس گوتم گمبیر کے لیے بھی شبد نہیں ہے انہوں نے اپنی ٹیم کو بہترین انداز میں سمالا اور نیانترن میں رکھا جس کے کارن ٹیم نے آج ووکر دکھایا جو باقی نو ٹیمن نہیں کر پائیں آپ سبھی کھلاری اسی طرح سے کھیلتے رہیے اپنی ٹیم کے لیے یوگدان دیتے رہیے تو کیول اتنا ہی نہیں موڈی جی نے آگے بھی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کی میں چناف سے فری ہونے کے بعد آپ سبھی کھلاریوں سے ملاقات کروں گا اور ایک بار پھر اس جیت کا سیلیبریٹ کیا جائے گا ہیدر آباد جیسی ٹیم کو ہرانا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ ان کے کپتان بہت خدرناک تھے لیکن آپ سبھی لوگوں نے کر دکھایا تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح سے پردھان منتری نریندر موڈی جی بھی کولکاتا کی جیت کا جشن مناتے ہوئے سبھی کھلاڑیوں کے لیے تاریف کے قصیدے پڑ دیئے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کولکاتا نائٹ رائیڈر کے چیمپئن بننے کا ریل ہیرو کون ہے گاؤتم گمبیر شریس ایر یا پھر مچل سٹار کے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں کولکاتا کے چیمپئن بننے کے بعد جیت کا جشن منانے کے ساتھ رنکو سنگ نے بیچ میدان پر کی ایسی حرکت جسے دیکھ آپ کی بھی چھوٹ جائے گی ہنسی جی ہاں دوستوں کولکاتا کی ٹیم میں ہیدر آباد کے خلاف فائنل میچ میں جیت حاصل کر تیسری بار چیمپئن بننے کا کارنامہ کیا ہے لیکن اس بیچ ٹیم کے چیمپئن بن جانے کے بعد جیت کے جشن میں مشغول رنکو سنگ نے بیچ میدان پر ایک ایسی حرکت کر دی ہے جس کو دیکھ کر آپ بھی اپنے آپ کو ہسنے سے نہیں روک پائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رنکو سنگ اور شریہ زہیر میں سے کون ہے خطرناک بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کولکاتا اور ہیدر آباد کے بیچ میں چیننی کے چیدمرم کرکیٹ سٹیڈیم پر فائنل میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں کولکاتا کی ٹیم نے آٹھ وکیٹ سے جیت درج کرتے ہوئے تیسری بار چیمپئن بننے کا کارنامہ کیا دراصل اس میچ کے اندر ہیدر آباد کی ٹیم نے آج ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو غلط ثابت ہوا کیونکہ ہیدر آباد کی ٹیم 18.3 اوور کے اندر 113 رن پر آل آؤٹ ہو گئی حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی کولکاتا کی ٹیم نے لکشے کو بڑی آسانی سے 10.3 اوور میں اپنے نام کر لیا جہاں پر ہیدر آباد کی ٹیم کے لیے کپتان پیٹ کمنس نے چوبیس اور ایڈن مارکرم نے 20 رن کا یوگدان دیا تو وہیں پیٹ کمنس اور شہباد احمد نے ایک ایک وکٹ لیا تو دوسری طرف سے کولکاتا کے لیے رحمت اللہ گرباز نے انتالیس اور ونکٹے شہیر نے 52 رن کا ناباد یوگدان دیا اتنے نہیں اندرے رسل نے سروادک تین وکٹ لیا ساتھ میں مچل سٹارک اور حرشد رانا کو دو دو وکٹ ملے اور ٹیم کو جیت مل گئی ایسے میں کولکاتا کی ٹیم کی جیت کے بعد کولکاتا کی ٹیم کے کھلاریوں نے جیت کا جشن منایا حالانکہ پرزنٹیشن سیرمنی کے دوران کولکاتا کی ٹیم کو وجیتا کے روپ میں 20 کروڑ روبے کا چیک دیا گیا ساتھ میں ٹروفی دی گئی لیکن اس بیچ جب ٹروفی شریس ایئر نے ٹیم کے کھلاریوں کو دی تو کھلاریوں نے جم کر جشن منایا لیکن اس بیچ رنگو سنگ نے جشن منانے کے ساتھ بیچ میدان پر حیران کر دینے والی حرکت کر دی دراصل ٹیم کے جشن منانے کے بعد رنگو سنگ نے شریس ایئر سے ٹوفی لینے کے ساتھ ایک ہاتھ سے ٹروفی کو پکڑا اور اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آئے جہاں پر وہ ٹروفی کو ہوا میں آگے پیچھے کر رہے تھے جس کو دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا اور اسے دیکھ کر ہر کسی نے اپنی ہسی کو روکنے کا پریاز کیا حالانکہ رنگو سنگ اتنے سے ہی نہیں مانے انہوں نے اس کے بعد رنگو سنگ نے ایک چھوٹا سا بلوک بنایا اور نتیش رانہ کے ساتھ مل کر کافی زیادہ خوشی کا موقع درشکوں کو بھی دے دیا اس بیچ رنگو سنگ نے ایک چھوٹا سا بلوک بنانے کا پریاز کیا جہاں پر ویڈیو کے دوران انہوں نے نتیش رانہ اور انکول رائے سے کافی زیادہ ہسی مزا کیا جہاں پر رنگو سنگ انکول رائے کو بے حدیت تنگ کرتے دکھائے دیئے حالانکہ رنگو سنگ نے اس کے بعد میں انکول رائے اور نتیش رانہ کے ساتھ مل کر ٹروفی کے ساتھ ویڈیو اور فوٹو شوٹ کیا جس میں انہوں نے کافی مزا کی انداز میں ٹروفی کے ساتھ فوٹو کھچوایا جہاں پر وہ باقی کے دونوں کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر ٹروفی کان سے لگا کر اس کو سننے کا پریاز کر رہے تھے حالانکہ رنگو سنگ کے اس مزا کی انداز کو دیکھ کر ہر کرکٹ پریمی کافی زیادہ خوشی محسوس کر رہا تھا اور کوئی بھی اپنی ہسی روکنے میں کامیاب نہیں ہو پایا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کولکاتا کی ٹیم کے چیمپئن بننے کا مکھے کارن کیا رہا ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کولکاتا اور ہیدراباد کے بیچ فائنل میچ جنہی کے چید امبرم کرکٹ سٹیڈیم پر کھیلا گیا تھا جہاں پر اس میچ میں کولکاتا کی ٹیم نے ٹاؤس ہار کر پہلے گیندبازی کرتے ہوئے ہیدراباد کی ٹیم کو 18.3 اوبر میں 113 رنوں پر آل اوٹ کر دیا اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی کولکاتا کی ٹیم نے اس لکش کو بڑے آسانی سے 10.3 اوبر کے اندر اپنے نام کر لیا ایسے میں کولکاتا کی ٹیم کو آٹھ ویکٹ سے جیت مل گئی جس کے ساتھ کولکاتا کی ٹیم تیسری بار چیمپین بن گئی اور ایسے میں کولکاتا کی جیت کے بعد صرف کولکاتا کے کھلاڑی ہی نہیں بلکہ آئی پیل کی باقی ٹیموں کے کھلاڑی بھی مالا مال ہو چکے ہیں دراصل سب سے پہلے تو اس میچ سے سمبندیت آوارڈ کے بارے میں اگر بات کرے تو ایلیکٹرک سٹرائکر آف دا میچ کا آوارڈ ونکی ٹی سیئر کو ایک لاکھ روپے کے ساتھ دیا گیا اتنا ہی نہیں فینٹسی پلیئر کا آوارڈ میچرل سٹاک کو ایک لاکھ روپے کے ساتھ اس میچ میں دیا گیا ہے اس کے علاوہ سوپر سکسز آف دا میچ کا آوارڈ ونکی ٹی سیئر کو ایک لاکھ روپے کے ساتھ دیا گیا اس کے علاوہ رحمت اللہ گرباج کو سب سے زیادہ چوکے لگانے کا آوارڈ ایک لاکھ روپے کے ساتھ اس میچ میں دیا گیا اتنا ہی نہیں گرین ڈوٹ بول کا وارڈ ہرشت رانہ کو ایک لاکھ روپے کے ساتھ اس میچ میں دیا گیا اتنا ہی نہیں بےہترین فیلڈنگ کرنے کے ساتھ دو ویکٹ لینے کے کارڈ مچھل سٹاک کو من آف دے میچ کا وارڈ پانچ لاکھ روپے کے ساتھ دیا گیا تو وہیں امرجنگ پلیئر آف دے سیزن کا وارڈ نتیش ریڈی کو دس لاکھ روپے کے ساتھ دیا گیا اس کے علاوہ جیک فریزر میکر کو الیکٹرک سٹرائکر آف دے سیزن کا وارڈ دس لاکھ روپے کے ساتھ دیا گیا اتنا ہی نہیں فینٹسی پلیئر آف دے سیزن کا وارڈ سنیل نارینڈ کو دس لاکھ روپے دینے کے ساتھ دیا گیا اور سوپر سکسر آف دے سیزن کا وارڈ ابشیق شرما کو بیالیس چھکے کے ساتھ دس لاکھ روپے دینے کے ساتھ دیا گیا اس کے علاوہ سیزن میں سب سے زیادہ چوکے لگانے کا آورڈ ٹریویس ہیڈ کو چون سٹھ چوکے کے ساتھ دس لاکھ روپے کے ساتھ میں دے دیا گیا تو وہیں کیچ آف دے سیزن کا آورڈ رماندیب سنگھ کو دس لاکھ روپے دینے کے ساتھ دیا گیا ساتھی میں فیر پلے آف دے سیزن کا آورڈ ہیدراباد کی ٹیم کو دس لاکھ روپے کے ساتھ دیا گیا تو وہیں پرپل کیپ کا آورڈ ہرشل پٹیل کو چوبیس وکٹ لینے کے ساتھ دس لاکھ روپے کے روپ میں دیا گیا اور اورنج کیپ کا آورڈ ویرات کھوہلی کو ساتھ سو اکتالیس رن بنانے کے کارڑ دس لاکھ روپے کے ساتھ دے دیا گیا اس کے علاوہ پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا آورڈ سنیل نارینڈ کو دس لاکھ روپے دینے کے ساتھ دیا گیا تو وہیں گراؤنڈ سٹاف کو پچاس لاکھ روپے دینے کا فیصلہ بی سی سی آئی نے کیا ہے اس کے علاوہ انت میں ہیدراباد کی ٹیم کو ویجریتا کا آورڈ بارہ کروڑ پچاس لاکھ روپے کے ساتھ دیا ہے حالانکہ ویجریتا ٹیم کولکاتا کو پچیس کروڑ روپے کے ٹرافی کے ساتھ ہی نام دیا گیا تو دوستو آئی پیل میں سب سے زیادہ خطرناک کھلاڑی کون رہا آپ کے حساب سے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہیدراباد اور کولکاتا کے بیچ چینہی کے میدان پر آئی پیل فائنل میچ کھلا گیا جس میں کولکاتا کی ٹیم نے جیت درج کرتے ہوئے چیمپن بننے کا کام کیا اس میچ میں ہیدراباد کی ٹیم نے ٹوز جیت کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے 18.3 اوور کے اندر 113 نن پر آلاؤٹ ہو کر بنا دیئے اور اس کا پیچھا کرنے کے لئے جیسا ہی کولکاتا کی ٹیم میدان پر آئی کولکاتا کی ٹیم نے بہترین بلے باجی کرتے ہوئے پاور پلے میں ہی توفانی بلے باجی کر میچ ہیدراباد کے پکش سے کھیچ لیا اور اس میچ کو کولکاتا کی ٹیم جیت گئے جس کے چلتے کولکاتا کی ٹیم تیسری بار چیمپن بن گئے